ایک باہ کا مالک بہت مہنتی کسان تھا اس کے باہ میں درختوں پر بہت مزے مزے کے تازہ تازہ پھل لگے ہوئے تھے ایک سنہری صبح ایک چور کا وہاں سے گزر ہوا جب اس کی نظر رس پھرے پھلوں پر پڑی تو اس کے موں میں خوب پانی بھر آیا اب جناب وہ چڑ گیا درخت پر اور پھر سوچنے لگا کہ پھل کھا لوں اب اس نے پھل توڑا اور کہنے لگا پھل بہت مزے دار لگتا ہے کسان نے چور کو دیکھ لیا اور اس کو روپنے کے لیے آیا اور پھر چیخا اوہ تم میرے باغ میں کیا کر رہے ہو چور سوچنے لگا اللہ تو ہر چیز کا ذمہ دار ہے اسے پھلوں کو برریل اجازت کھانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا بہانہ بنانا تھا کہنے لگا خدا کا بندہ خدا کے درخت پر موجود اللہ کی دیئے ہوئے پھل توڑ کر کھا رہا ہے کسان نے چور کو پکڑا اور نیچے کھینچ لیا اور چھڑی مارنے لگا تم کیا کر رہے ہو کسان بھی بہت تیز تھا کہنے لگا اللہ کی چھڑی سے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے میں اللہ کے بندے کے پیروں کو مار رہا ہوں اب چور نے سبق سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ایک عمال کا ذمہ دار خود ہی بنایا ہے اگر ہم اچھے عمال کریں تو اللہ ہمیں اس کا انعام دے گا اور اگر ہم برے عمال کریں تو اس کے لیے ہمیں مجرم بنائے گا کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور اگر کوئی سلام سے پہلے کلام کرے تو اس سے جواب نہ دو سلام سے پہلے کلام کریں